اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ لوگ کا ہوسٹ علیہ سین اور آپ لوگ دیکھنے لیکن اردو دوستو بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ جب وہ جیت کیش اپلیکیشن میں اپنا اکاؤنٹ لاغن کرتے ہیں تو ان کا اکاؤنٹ وہاں پر لاغن نہیں ہو رہا ان کے سامنے ایک انیکسپٹیڈ ایررر کے نیم سے نوٹفکیشن شو ہو جاتا ہے جس سے ان کا اکاؤنٹ لاغن نہیں ہو رہا تو یہ ایررر کیا ہے اور کس وجہ سے یہ ایررر آتا ہے وہ اس ایررر کو کس طرح سے افکسٹ کیا جائے یہ سارا کچھ آج کس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آپ لوگ ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہے تو دوستو میں آپ لوگ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کو اس ایررر کو سالف کرنے کے لیے کسی بھی ویڈیو کی ضرورت نہیں پڑے گی جی ہیں دوستو ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ لوگ کو ملتے رہے ہیں دوستو موسٹلی لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے یہ پرابلم کسی موبائل فون کی پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ جیز گیس کی طرف سے ہی پرابلم ہو رہی ہے تو میرے ساتھ بھی یہ پرابلم آ چکی ہے میں نے اس کو کس طرح سے فکسٹ کیا ہے یہی آپ لوگ کو آج کسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ لوگ نے این تک دیکھ لینا ہے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ بھی اس پرابلم کو فکسٹ کر لیں گے دوستو اس پرابلم کو فکسٹ کرنے کے چند سٹیپ ہیں جن کو فالو کر کے آپ لوگ اس پرابلم کو فکسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ نے پلے سٹور پر جا کر چیک کر لینا ہے کہ کیا آپ کی جیس کچ کی اپڈیو 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 کی اس کو یہاں پر کلک کر کے open کر لینا ہے then اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پر storage والے option پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ لوگ نے یہاں پر اس کا data clear کر دینا ہے یہ بھی کرنے سے آپ لوگ کی یہ problem fixد ہو سکتی ہے اگر یہ کرنے سے بھی آپ لوگ کی problem fixد نہیں ہوتی تو آپ لوگ نے then کرنا کیا ہے یہ last آپ لوگ کو step جانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ لوگ کی انشاءاللہ problem جو fixد ہو جائے گی میں نے بھی یہی step جو follow کیا تھا اس کے بعد میری یہ problem fixد ہو چکی ہے دوستو جو step میں نے آپ لوگو بتایا اگر ان کو follow کرنے کے بعد آپ لوگ کی پھر بھی problem fix نہیں ہو رہی تو آپ لوگ نے then کرنا کیا ہے آپ لوگ نے یہاں سے jes cache کی application کو یہاں سے uninstall کرنا ہے uninstall کرنے کے بعد آپ لوگ نے دوبارہ سے اس کو install کرنا ہے ان install کرنے کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے اس میں login کریں گے تو آپ لوگ کی problem fix ہو جائے گی دوستو یہ 100% useful way ہے میں نے خود بھی step کو follow کیا تھا step کو follow کرنے کے بعد ہی میری یہ problem fix ہوئی تھی unfortunately میں اس ویڈیو کا پارٹ نہیں بنا سکا جس میں میں نے اس پرابلم کو فکسٹ کیا تھا اور میرے ساتھ یہ پرابلم آ رہی تھی لیکن یہ سٹیپ بہت ہی useful ہے اس کو follow کرنے کے بعد میری بھی یہ پرابلم فکسٹ ہو گئی تھی آپ لوگ بھی اس سٹیپ کو follow کیجئے انشاءاللہ آپ لوگ کی پرابلم بھی یہ فکسٹ ہو جائے گی hopefully آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سٹیپ کو follow کرنے سے آپ لوگ کی پرابلم بھی self ہو گئی ہوگی اگر ان سٹیپس کو فالو کرنے کے بعد بھی آپ لوگ کی پرابلم فکس نہیں ہوئی تو آپ لوگ نیچے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ